السلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست فیصل مہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹار ٹی وی اوفیشل ناظرین میں مجود ہوں گجنہ والا گھر جاک کے اسی پچاسی سالہ اسی یا پچاسی سالہ پرانے قبرستان میں یہاں پر ایک بھائی ہیں جو گورکن کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو پہلے ان کے والا صاحب ہوتے تھے اب یہ ہیں ان کو بھی تئیس سال ہو گئے ہیں تو ان کے جو والا صاحب تھے انہوں نے بھی 35 سال یہاں پر ڈیوٹی دیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کبھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو تو کتنی کبڑیں کھو چکے ہیں ابھی تک تو کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو ان کے لیے خطرے کا باعث بنا ہو تو باعثیں پوچھتے ہیں تو آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تو یہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی کی نام ہے توڑا بھائی جان میرا نام عبدالجبار ہے اچھا جبار بھائی تُسی کنی دیر تو تھے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو بھائی جان تقریباً پینتی سال میرے والا صاحب نو ہو گئے ہی تقریباً ترہی چووی سال میں نو ہو گئے نہیں تھے ڈیوٹی دیں ترہی چوووی سال ہو گئے تو انو ماشاء اللہ تھے ڈیوٹی کر دیاں کدھی ایسا واقعہ رون ماہ ہویا ہے جنہیں تو انو درا شدیا ہے او بھائی جان اللہ معاف کرے مسلمان آنا کا بستان انشاءاللہ اتھے ڈرانا لیاں چیزاں نہیں ہیں اتھے اللہ دے ولی پہ انشاءاللہ ولی نظران کے اتھے کوئی ڈرانا لیاں چیز نہیں جتھے اللہ دے نیک بندے ہونا اتھے ڈرانا لیاں کوئی چیز نہیں ہوں ماشاء اللہ تھے اچھا تھا ڈنال کدھی ایسا واقعہ رون ماہ ہویا ہے تو سی کبر کھو دے پہ را بیان کرو گے ہاں جی میں ہے نا تھوڑی اردکان نا گلتی تے ہوگی ہے میں کل چلو میں فیر بھی در آدھے نیا چیزیں جڑی اللہ دیاں نیک ہوں دیاں نہیں نہیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے دیاں او میرے گولی نہیں صبر ہویا ہی نا ایک کبر کا ڈنڈے ہی تقریباً چارک سال ہو گیا اپرانی تے تقریبوں نو کور نو سانو نہیں پدا کنی ڈیروں ایسی ہوتھے کھو دے ٹویا جو کھو دے ہیں تقریباً تین سوا تینو فٹ تھلے گئے ہیں مونڈے نے ٹپا ماریا پہلے پہندی پھٹے پھون پہندیاں میں سلاح پاؤں نے ٹپا ماریا تھے تھلوں سلاح ایک پھٹا جڑے نا او باہر آیا تھے میں اینج ایک دامی چٹکا نہیں جو میں لگا سارا او چٹکا لگیا تھے بیچے جاگ میں میں بیکیا ہے کیا آپ آتے اللہ نے مینو دیو چو زیارت کرائی ہے میرے دیل نو بڑے سکون ملے مگر او چیز میں جدو لوکا نو دسیو چیز میرے کو دوٹ اور گئی نو مرمدہ دے نہیں تے دا سمر امنو وامیٹی چٹی پاگے جلے جان دی میں دا سمر امنو فارغ ہوئے ہیں میں آنکے ویکیا پھول شل ویجدائی میں آنکے ویکیا چیز میں نو کتے نہیں لبھییا سا جیتے بائی جانت اسی آوی دسو کے اچھے کبڑا شبران دی جرے کبڑ وغیرہ کٹی دی او دے وہاں سے جنگا تو آنو صحیح اویلی بل ہو جان دی اے صحیح دستیاب ہیں میں کہنا بھائی جان اللہ پاک دا نظام میں انہیں خود کہا ہے کہ بطر بطر جانے نے جدو ہی اہی کبر کٹنے ہیں اللہ تے اللہ دا رسول جاندہ ہے کیسی اے چیزاں نو مدے نظر رکھ دے ہیں کہ جدو ہی کبر کٹنے ہیں خود با خود اللہ پاک سانو راہ دے ہیں اس بندے نو اے سے دھفن کرنے ہیں اسی تے سونے ایہ اسی تے پچاسی سالا کبرستان تو اسی اکواری نوجینوں کر دے کہ کن سالا پرانا کبرستان ہے بھائی جان جاتھو ہی تے سونے آن اے اسے ہی سونے آن اے اس اسی تesen لو parasite ہی واقعی ہے اس کبڑا سانو ہو گئے ہیں اسے ہی واقع ہے تے سنی ہندوستان تے پاکستان جدو کٹھے سی عودوں ہی اسی کبرستان کے overt بنے ہیں ماشاءاللہ تو ناظرین یہ 85 سالہ قبرستان پڑھانا ہے یہ سچی بات ہے یہ گرجہ گجنا والا کا قبرستان ہے بھائی جان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی قبریں ہیں تو یہ تعداد بتا سکتے ہیں اندازن یہاں کیسے اچھا بھائی جان اتھے تعداد ویکھی قبران دی روز ہی ایک دو چار جڑے نے اللہ دے نیک بندے قبرستان چاہ رہے ہیں کہ اللہ شیعر دے ویچے ان نظام قدرت ہے یہ بتر بتر ہونے نے اللہ کوئی چھوٹیا نہیں کہا ساکتا یہ بتر بتر آنے ہی آنے نے پاہے کوئی لڑے پاہے نہ لڑے انہیں اپنے بندے نو اتھے سمانے ہی سمانے جی جی بالکل ناظرین یہ تو تلق حقیقت ہے یہاں پر بتر بندے آنے ہی آنے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ قیامت والے دن ایک قبر سے بتر بتر بندے نکلیں گے تو ایسا ممکن ہی ہو سکتا کہ ایسا نہ ہو یہ اللہ پاک کی قدرت کا نظام ہے تو ایسا ہو گئی جی بھائی جانا تھے کدی توسی ساپو ویکھے ان بچو ویکھے انیاں کو یاسی کیرہ مکورا جرا کبران واہ سے نقصان دے ہوئے نہیں نہیں بھائی جانا ہے اللہ دے ہو کبنا اللہ بلکل پاک ناغ کو کیڑا ویکھیا ہے تے ناغ کو نیولا ویکھیا ہے تے ناغ کو چوہا ویکھیا ہے بلکل صاف اللہ نے نیک بندے نے اوہ رسطو لوا میں تا نوے ایک گالت کہنا چاہنا ہوں جی جی ضرور دسو نا اے میں کہنا چاہنا کہیں کہنا چاہنا جنہا دے والدہ صاحب جانا والدہ صاحب آف ہو تو گئے جانا بھائی نے اے سمجھو مرے نہیں ہے اللہ دے ہو کبنا اللہ تو اڈیوہ سے صحیح نے پیلکل ناغ سے دعا کرو اے تو اڈیوہ سے دعا کر دے نیولا اللہ دے نیک بندے پہنے مسلمان ہے انشاءاللہ ساڈا مانے تو سیاہو تانوے دیلنے سکون ملے گا جنہا دے کبرتے آوگے انہا نوے سکون ملے گا تو اڈیوہ تھوڑی دعا ملنی ہے انہا بڑا سکون ملے گا اللہ دے کبنا اللہ پاکتانو تان درستی دوے سید دوے جنہا دے مار گینے پلے ہونا ضرور آئے تو اڈی میر بانے تو بھائی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں بھائی جن میں آتے ہیں ہی پیغام دینا چاہ مانگا ماشاءاللہ درہت لگے نے جا دوٹھونے آلے آن دے نے ایسی بڑا آنا تو تانگا درہت آن دے بیچے کلے ٹھوک دے نے درہت ہی سوک جاندے سانو نہیں سمائے لائے دی کیڑا ہے جا دوٹھونے اڈا ڈا 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 جرے درہت ہی ساڑ جائیں خدا باستیو ناگے پیلے جی اینجی دے کام کرنے یا اپنے کرا دکھ رکھو تو اڈی میر بانی اتھے نیک بندے نے اللہ دے ہیں جی دے کام نہ کرو تو اڈے ہوتے اولٹی پہنا ہے ساڈے گولا جے لے لو پاویل حالو جنے کرنا ہے دو لنبر کام وہ دے بچو ہی نکلنا ہے اللہ دے حکم دے نالتے اچھاڑ دو اللہ دے بروسہ رکھو اللہ دے اللہ دے رسول دے بروسہ رکھو تانوہر چیز دنیا دی لبے جی دے بھائی آوی دسو ساڈے ناظرین ہو جرے سریاں وغیرہ سوٹ دے نے دالاں وغیرہ اینا نو کبرہ نو کی نقصان پوچھ دے سمیل وغیرہ جرے آنڈے نے فاتحہ کھانی کرا نتے اینا دے لوائی کی نے کنا کے ساڈے تو وہاں بہت بچاری پریشان ہے اور کندی یا توسی ہے روک دے نی اسی کنو کنو روک یہ اسی بڑے مجبور ہیں کوئی دال سوٹے جاندے کوئی آنڈے سوٹے جاندے کوئی گوچھو سوٹے جاندے خدا واستے ہوتے پیچھے پیروہی ویکھا کرو کیا آلان دا اے صدقے دا گوچھن ناغو بلی کھان دی دن آکو تا کھاندے تو اتھی گالا گولے جاندہ بو آنڈی ہر بندہ سانوان کے گالا کردہ خدا دا واستہ ہے اینا تو چھٹ دو جانا جادو ٹونے آنڈا تو اڈی میر بانی جی تو بھائی کی بہت ہی زیادہ اپیل ہے کہ یہاں پر جادو ٹونے بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ یہاں وہ بکڑے کی سری وغیرہ پھینک جاتے ہیں تو یہاں پر بدبو آتی ہے لوگ جو فاتح خانی ان کے قبروں کے لواہی کین آتے ہیں یہ جو لوگ بڑھے ہیں قبروں میں ان کے لواہی کین آتے ہیں تو ان کو بہت ہی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو خدا کے لیے میری بھی اپیل ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی کام نہ کیا کرے جس سے لوگوں کو اتراز ہو اور لوگ پریشان ہو کیونکہ یہ ہمارا گارہ ہے یہاں پر جو ہماری زندگی ہے نا وہ یہی اصل یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں بیجا ہوا ہے امتحان کے لیے تو آپ نے ادھر ہی آنا ہے تو خدا کے لیے اپنی قبر بھی صحیح رکھیں اور خدا کے لیے ان کو بھی صحیح رکھیں اسی کے ساتھ اپنے میز باند فیصل مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ